اسلام علیکم ناظرین یو اینڈ ڈیو وی لاغرز آپ کے خدمت میں حاضر ہیں کیسے ہیں سب دوست امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کے جانب اس میں ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں لاہور کا شاہی قلعہ جی تو آگے بڑھتے ہوئے ہم پہنچے ہیں ٹکٹ گھر کے پاس یہاں پر کافی رش لگا ہوا ہے یہاں سے کرتے ہیں ٹکٹ حاصل اور چلتے ہیں آگے جی تو اب بھی ہم آگے ہیں قلعہ کے اندر اور اندر کی طرف جانے والے راستے بلچار رہے ہیں دونوں طرف آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی دیواریں بنائی گئی ہیں چھوٹی اینڈز کی مدد سے بہت ہی مضبوط دیواریں یہ ایک اوپر بریج بنایا گیا جس کی مدد سے آپ ادھر ادھر کراسنگ کر سکتے ہیں یہ ایک کافی لمبا راستہ بنایا گیا قلعہ کی طرف اوپر جانے کے لیے اس کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس میں جگہ جگہ پر جو ہے نا وہ سراخ رکھے گئے ہیں تاکہ اگر اس دور میں دشمن کی فوج حملہ کرتی تو ادھر پر جو فوجی مورچوں پر موجود ہوتے تو وہ ان سراخوں سے ان پر فیرنگ کرتے یا پھر ادھر ایک پانی گارٹ بنایا گیا جہاں پر پانی کو گرم کیا جاتا اور اوپر سے آنے والی فوج پر اس کو گرا دیا جاتا جس سے اس کے فوجی جو ہے وہ پانی کے جلاو کی وجہ سے پیشے ہٹ جاتے تو اگر آپ ادھر گاڑی اصل کرنا چاہیں تو گاڑی پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو سامنے دکھاتے ہیں یہ وہ سراخ رکھے گئے ہیں جہاں سے فیرنگ کی جاتی تھی پیچھے بھی موجود ہیں یہ تو ابھی آگے بڑھتے ہیں تو ابھی ہم تقریباً پہنچ چکے ہیں مین حصہ میں تو کافی خوبصورت لوگ کہہ قلعہ کی یہ سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر اس قلعہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے ہسٹری بغیرہ یہ دیکھیں اس کی مکمل جو ہے ادھر ایک سکیچ بھی بنایا گیا ہے قلعہ کس شیپ میں واقع ہے ساتھ ہی قلعہ کے بہت خوبصورت رنگ برنگے فول لگائے گئے ہیں یہ وائٹ روز ہے آنگے جو ہے یہ پنک ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک مغل دور کا بڑا کونہ بھی موجود ہے اس کے اوپر جو ہے یہ جال لگایا گیا ہے تاکہ اس کے اندر نہ کوئی گر جائے مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں اس کی کچھ ہستی کے بارے میں بھی جی تو یہ قلعہ جو ہے یہ ایک اونچے مصنوعی ٹیلے پر بنایا گیا ہے جس کی سطح لاہور شہر سے کافی بلاندہ ہے اور دریاراوی کے جنوب کنارے پر واقع ہے جو کہ اس وقت لاہور کے شمال مغرب میں واقع ہے اس کو مغل بادشاہوں نے رہشی مقاصد کے لئے تعمیر کروایا ساتھ ساتھ فوجی مقاصد کو بھی مدد نظر رکھا گیا اس کی بقیدہ بنیاد پندرہ سو چھے سٹھ اسوی میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے رکھی اس کی لمبائی چار سو چھے سٹھ میٹر اور چوڑائی تین سو ستر میٹر ہے اس کی شکل تقریباً مستطیل ہے دیواریں سرخ پختہ انٹوں سے بنی ہوئی ہیں جن کی چنائی مٹی اور گارے سے کی گئی ہے ان دیواروں میں مندوکچیوں کے لئے سراخ ہیں جن کی آثار مشرقی دیوار میں اب تک موجود ہیں جن سے وہ محاصرہ کرنے والی فوج پر گرم پانی اور گولیاں مرساتے تھے یہاں پر ایک دیوان خاص اور ایک دیوان عام بھی موجود ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں دیوان عام کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کی خوبصورتی یہ تو یہ ہے دیوان عام جو کہ کافی خوبصورت ہے اس کا سین بھی آگے سے کافی کھلا ہے اس کے ساتھ ہی ایک سرنگ موجود ہے جو کہ کافی دور کسی علاقے میں جاتی ہے لیکن ابھی اس کو بند کر دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو وہ بھی دکھائی جائے گی موسیقی موسیقی ابھی ہم جا رہے ہیں سرنگ کی طرف جس کو آگے سے بند کیا گیا ہے اگر اس میں سے کچھ ابھی دیرہ بہت ہے کچھ نظر آتا ہے تو آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اس رنگ کے آگے سے اس کو بند کیا گیا ہے موسیقی یہ دیکھیں سرنگ کے اندر کے مناظر یہاں پر بادشاہ جو ہے معاصرہ کرنے والی فوجوں سے بچنے کے لیے یا پھر گرمی اور سردی کی شدت جو ہے اس سے بچنے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے اور ساتھ اساتھ یہ بہت سارے اور تاریخی مقامات کی طرف بھی ملتی ہے تو وہاں پر اندر ہی اندر پہنچنے کے لیے استعمال کرتے تھے ابھی کچھ مزید بات کرتے ہیں کہ قلعے کے اندر چند مشہور مقامات بھی واقع ہیں جن میں شیش محل عالمگیری دروازہ نو لکھا محل اور موٹی مسجد شامل ہیں جو دیکھنے والوں کو محصور کر کے رکھ دیتے ہیں 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شیلہ مہربا کے ساتھ عالمی سکافتی ورسہ قرار دیا تھا قلعے کا سین جو ہے وہ بہت زیادہ کھلا ہے جس میں خوبصورت پودے اور گراس وغیرہ لگایا گیا ہے اس کے درمیان میں سے روڈ بنائے گئے ہیں یہ خوبصورت بیل کی مدد سے بیٹھنے کے لئے سایہ دار جونپڑی سی بنائے گئی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت کٹنگ کی گئی ہے اس کی پائپ وغیرہ لگا کر جو ہے یہ کوٹے سی بنائے گئی ہے اس کے نیچے بینچ لگائے گئے ہیں یہاں پر ہم تھک ہار کر کچھ ریسٹ کرنے کے لئے بیٹھیں ہیں تو یہ جونپڑی جو ہے بہت ہی دل کا خوبصورت ہے یہ بیل جو ہے خوبصورت بیل ہوتی ہے اس کو کٹنگ کر کے پائپ کی مدد سے بنای گئی ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ